ورش دو ہجار تیش میں انتیس اکٹوبر کو شنی دیو کمب راشی میں مارگی ہوں گے اس کا پربھاؤ بیوین راشیوں پر الگ لگ طرح سے ہوگا جوتیس گڑنا میں شنی دیو کی چال کا اپنا الگ الگ مہت ہے جیادہ تر گرہوں کی تلنا میں ان کی چال کچھ دھیمی ہوتی ہے جس سے وہ کسی بھی راشی میں ادھک سمیت تک رہتے ہیں جوتیس بگیان کے مطابق گرہوں کے راشی پریورتن کا شیدہ اشر پوری مانف جاتی پر پڑتا ہے اس لیے سنی دیو کا راشی پریورتن بہت اہم مانا جاتا ہے ان کے مارگی ہونے سے سبھی راشیوں پر پربھاؤ پڑے گا لیکن مثن شیہن، ستولہ اور مکر راشی کے جاتکوں پر سنی کا سب سے برسوب پربھاؤ پڑے گا مثن راشی، شنی دیو اس راشی کے جاتکوں پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالیں گے بیوشائے میں بشتار اور لاب ہونے کی شمباب نہ ہے نویش میں اچھا منافع ہو سکتا ہے اور پاریوارک جیون میں خوشیاں بڑھ سکتی ہیں سواستے میں بھی پہلے سے صدار ہونے کی سمباب نہ ہے شینگ راشی، سنی دیو کے کمب راشی میں مارگی ہونے سے شینگ راشی کے جاتکوں کو دھن لاب ہوگا آپ پریوار میں شکھ شانتی اور نوکری سے پرموشن جیسی سکر سماچار پرابت کریں گے جو لوگ نوکری ڈھونڈ رائے ہیں انہیں بھی جلدی ہی سفلتا مل سکتی ہے تولہ راشی، جوتش ساست کے انصار تولہ راشی کے لوگوں کو بیعپار میں بستار اور لاو گوٹ کے معاملوں میں سفلتا اور گھر میں دھارمک آئیوجن جیسی سکر ستیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مکر راشی، یہ راشی والی جاتک سنی کی ساڑھے ساتھی کے پرباؤں میں ہیں جس سے انہیں کچھ سمیں تک چنتائیں ہو سکتی ہیں حالانکہ 29 اکٹوبر کے بعد سنی دیو کی کرپا سے انہیں بیون چھتروں میں سفلتا مل سکتی ہے چاہی ہوئے پروپائٹی کے معاملے میں ہو یا پدو رتی انہیں اچھے پریڈام پرابت ہوں گے